کہاں بھد فرب تجھ ہماری بڑھ نہ سکے میں موجود ہاری ہم نہ سکت کر صفت تمہاری آپ لے ہو تم کسا صداری جو بھلاو ہے جو بھلاو ہے سوامی قدرت قون ہماری ساد سنگ نانک جاسگائیو جو پراب کی آت پیاری ساد سنگ نانک جاسگائیو جو پراب کی آت پیاری سکاؤ ٹالگر سے بھی ہے اہنس سہج صبح درسان پر سے آئے گروہ جنم مر نہ دکھ جائے او اے صفت قسم دی نورِ عرصوں پرسوں چٹی تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے ساتھ نام شریفائی گروہ شاہب جیو روہ دیسر لنک گوائے جن سیتا آندھی داورو آئے روہ پانڈو پہ مجورہ جن کے سوامی رہت حدورہ روہ دیسر لنک گوائے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح ساتھ گراندی ساتھ جی نواز جی گروہ کی سنگت گریب نواز ساتھ گروہ گروہ گراند صاحب مہارای صاحب جیہاں نے امرت بھیلے تون کرپا کیتی ہے جواب سنگتاں گروہ کی بانی داکیرتن سرون کرن واسطے گروہ دربار وچا کے ششوبت ہوئے آسا دیوار پویتر گربانی سرون کی تی ہے ایس ویلے ساتھ گروہ جی لڑی وار جو کسا امرت ویلے اپاں سرون کردے ہاں تیسدی وچار سرون کرندہ جا پانو سما پر آپت ہو رہا ہے آؤ اپنے تیانوں گروہ چرنا وے چٹکائیے پابناں دے نال ساتھ گراند امرت بچن سرون کریے ملکے آکیے ساتنام سریواہ گروہ صاحب جی ساتنام سریواہ گروہ صاحب جی سریواہ روہ دہسر لنک گوائے تانو گروہ نانک دے مہاراج صاحب جی دے کول ایک شاہوکار مہاراج جی دے کول بیٹھا ہے کہنے لگا ساتھ گروہ میں بہت پاری دکھی ہاں میرے ورگہ کوئی سنسار وچ دکھی نہیں ہے میں اپنے دکھنوں چیتے کر کر کے کئی وار رندہ رندہ ہاں گروہ نانک دے مہاراج شاہوکار دا بچن سن کے کہنے لگے شاہوکارا تیرے تو پہلاں بڑے بڑے شکتی شالی ویقتی دنیا تے ہوئے اوہی دنیا والوں دخی ہو کے تے رندے ہوئی سنسار دے لوکانے وکھے نے انا وچو کج بچنا پاں کال سرون کی تے سان سہن سردان دے اندر روایا اندر راجہ بڑا شکتی شالی ہے سورگاندہ راجہ اوہی رندہ پہ آئے پرس رام رووے کا ریایا پرسو رامنو اوطار منیا ہے برامن منیا ہے بڑی طاقت دا مالک ہے اور کہن لگے اے وی اوطار دنیا نے رندہ وکھیا ہے رووے رامن کالا پہیا سیتہ لکمن بچھڑ گیا ساتھ گروہ کہن لگے رام چندر جی لشمن جی سیتہ جی سمیں سمیں تے دکھ پہن تے دنیا نے لوکانے انہنو دکھی وکھیا ہے اے پر سانگتے آسا پاں پیچھے گربانی سرون کرے آئے اگے مہارائی صاحب جی لنکا پتی راون دی گل کردے پہ کہن لگے رووے دے سر لنک گوائے لنکا دا جو مالک ہے لنکا پتی لنکیش جس راون نوں کیا جندہ ہے جس ویلے اس دے لنکا جڑیا گھواچ گئی ہنو ماں نے لنکا نوں سار دیتا لنکا دا راج پاگ پوان رام جیاں نے اس ویلے اس دے شوٹے پراب پیشن نوں دے دیتا کہن لگے انہا شکتی شالی راون ہے جس دے کولو سورگ دے دیوتے بھی ڈر دے پہ جدو لنکا ہاتھ پچو جاندی دسی ہے ایسا وڈا راجہ بھی کہن لگے رندا ہویا دنیا نے وکھیا ہے کیونکہ بانی دا بچن ہے نانک دوہیا سب سنسار ساری دنیا دوہی ہے لنکا پتی راون ہے بڑا طاقتوار بڑے بڑھ والا ہے سورگان دے دیوتے بھی اس دا پہ مندے پر کہن لگے سنسار نل کون لڑے سنسار والوں دکھیوں کے اے دیسر دسانسرہ والا جڑا راون ہے اپنی لنکا گوا کے کہن لگے ہوئی رندا پہا ہے جن سیتا یاندی دورو آئے جس راون نے سیتا نوں دکھ ڈگی وجا کے لے کے اندہ تیازکاران گرانتھاں وچ بچان لکھے نے راون دی پیندہ نام سوک نکھا ہے بڑی سندر ہے اتے سندر تائی دے نال نال اس دا نک بڑا سنا ہے جس ویلے کہ تے باغوے جنگل ویجی ٹیلن واسطے گئی ہے پاکوان رام چندر جی اندے درشن کر کے من مویا گیا من ویچ سوچیا کہ میں انہ دے نال بیا کروا لماں پاکوان رام جی اندے کول جا کے اپنے من دی جڑی وچارو دسی ہے پاکوان رام جی کہن لگے اسی تے پہلے ہی ویائے ہوئے ہاں ساڑی کروالی ساڑے نال ہے سیتا جی انہاں نے لشمن دے والا پہ ہی دیتا تیازکاران دا بچنا بھی لشمن دی جتی نے جدوں سوپ نکھان جا کے لشمن دی انہوں ایک گل کہی کہ میرے نا تسی بیا کروا لگو ایک گل سن کے اس ویلے لشمن نے ایک شری دے نال سوپ نکھا دا نک بڑ دتا کہ تے انہوں اپنے سونے پنے دا مان ہے تے انہوں اپنے سونے نک دا مان ہے اے نک رین انہی دیوانگے ایس طرح نک بڑ دتا اپنا وڈیا نک لے کے سوپ نکھا جڑی ہے رامن دے پوڑ جا کے رون دی ہے پھر تو اڈا وڈا راجہ لنکا پتیوں میں تے تیری پہندہ کوئی نک وڑ دے وہ بڑی ماری گل ہے یہ تے انہوں بدلہ لینہ چاہی دا ہے اس ویلے بدلہ لینہ واسطے جو رامن ہے جس جگہ دیو پر پگوان رام جی کٹیاں بنا کے جنگل وے چڑھن دے او تھے پھر سیتا دا اپہرن کرن واسطے اگوا کرن واسطے جویں انہ نے میری پہندہ نک وڈیا ہے میں سیتا نو گوا کر کے لے جاوانگا انہ دا بھی دنیا میں جنک وڈیا جائے گا عجت نہیں رہ جاوے گی ایس طرح اپنا پیس بدل کے تے سادو بن کے تے ہاتھ وچھ ڈگڈگی پھڑ کے منگن والا منگتا بن کے اس ویلے اس کٹیاں دے پاس پہنچیا ہے جس کٹیاں دے وچھ پگوان رام جی لشمن دیا تے سیتا جی نواز کر دے اس ویلے انہ انہو شل نواز تے اپنے ایک دینٹ نو سونے دا ہرن سنیری ہرن بن کے کٹیاں دے سامنے دی جدو ہرن لنگیا سیتا جی دی نگاہ پہ گئی تو انہو ہرن بڑا سونا لگیا رام جی انہو کہن لگے بھی یہ ہرن مہنو چاہی دا ہے بڑا سنیری یہ چمک دار ہرن ہے میں انہو لے کے یہ لیا کے میں انہو دینا کرو پگوان رام جی ہرن لے انہواز تے جی دو ترنگے ساس تران دے ویچے بچان لکھیا ہے لشمن جی نو آخیات اسے کر دی رکھی کرنی ہے تھوڑے سمیں بعد جی دو شیر دے گرجن دی آواز آئی ہے سیتا جی دا منڈ ریا کہ تے اے شیر پگوان رام چندر تے حملہ کر کے ماری نہ دے وی اس ویلے لشمن جی نو جانواز تے آکے ابھی جاؤ اپنے پرادی مدد جا کے کرو لشمن جی اس ویلے اپنے جت سات دی ریکھا یہ کھچ دیتی ہے کہن لگے بھی سیتا جی تُسی اس ریکھا تو لشمن ریکھا تو باہر نہیں جانا ہے جی دا اس دے اندر آوے گا من مہلا کر کے وہ سوا ہو جائے گا سر جائے گا ایس طرح لشمن دی بھی جنگل نو چلے گئے اس راون نے جتو ریکھا کھچی بکھی ہے کردے بار ڈگڈگی بھی جا کے آکیا میں ایک درویش ہاں ایک سنت ہاں میں نو خیر پائی جاوے اس ویلے سیتا جس ویلے خیر پاؤنواستے بار آئی ہے اس ویلے اس نے سیتا نو مگوا کر لیا مہاراج کہن لگے جن سیتا اندی ڈورو آئے ڈورو تو پاوے ڈگڈگی بھی جونی جس طرح کے ہاتھ بے شوٹا جا سائی ڈگڈگی لے کے راون نے بجائی ہے تے خیر منگی ہے اس ویلے سیتا جنو چوکے لنکا بھی چلے گیا لنکا بھی چلے جا کے بڑا ہی خوش ہویا اپنی فوج نو کہن لگا بھی نگارے بجاؤ کہ میں اپنی پہندہ اپماندہ بدلہ لے لیا ہے جن سیتا اندی جس راون نے سیتا انو لنکا بھی چلے گا کہ دورو آئے پھر تو اسے بجائے نگارے بجائے ٹول بجائے کہ آب ایکھو میں پاجی موڑ دیتی ہے میں بدلہ لے لیا ہے ایسی طاقت والا جو راون ہے جنو سردے اوپر مسیبت پئی ہے کہ اپنی لنکا گوا کے رندہ پہ آئے رووے دیسر لنک گوا ہے اپنی لنکا گوا کے لنکا نو اس ویلے ہنو مان دیا نے اگلا کے سار دیتا اشوک باغ اس کا پڑ دیتا راون مردہ پہ آئے بپیشن نو راج ملیا ہے ایڈا وڈا راجہ بھی ماراج کہن لگے دنیا تو رندہ گیا دکھی ہو کے کیونکہ بچنے نے نانک دکھیا سب سنسار یہ ساری دنیا ہی دکھی ہے کوئی سنسار بچ سکھی نہیں ہے سادگرو پادشاہ کہن لگے پانچ پانڈب ہوئے نے جنہ دے وڈے پر آنے جو دشتر جی اسے طرح پیم سینہ ہے اسے طرح ارجنہ ہے نکل ہے سہ دیو ہے اے پانچ پانڈبہ دے نامحان کہن لگے پائی بڑے بڑھ والے نے اے پانچ پر آنے جڑے پانڈبہ نے پر کہن لگے ایک سمہ آیا اینے بڑھ والے نا پنجانو رونائی پہا دنیا نے روندے یہ پانڈبہ بھی ویکھے نے کیونکہ نانک دکھیا یہ سارا سنسار دکھی ہے اسے سنسار بچی یہ پانچ پانڈبہ نے کہن لگے دنیا دے دھوک کر کے یہ بھی دنیا بچ روندے ہوئے ویکھے گئے ہانا جنہ دے سوامی پگوان کرشن جی ہر ویلے جنہ دے کوز رہن دے ارجن دے رتواہی بن کے ارجن دا رات چلاؤں دے ایڈی وڈی تاکت ہے سمہ دے افتار نے پگوان کرشن جی انہ دے کوز رہن والے پانچ پانڈبہ جڑے نے یہ بھی روندے ویکھے گئے ایسا یہ سنسار ہے گرمکھوتی آس ویچ بچ نوندہ ہے کہ ایک واری انہ پانڈبہ نے اپنے کر دے ویچ پرشادے دا منترن جی ڈا ہے پانڈبہ نو دتا ہے جس ویلے پانڈبہ دے پرشادے دے صدے دے اوپر درجودن پہنچیا تے بڑی سندرتائی اپنے کر دے ویچ بڑی سونی چترکاری اس ویلے دروپتی نے کیتی ہے تے اس ویلے کین لگے دیڑا درجودن ہے سکی جگہ جان کے پانی دے تلاب دے ویچ ڈگ پیا تے اس ویلے دروپتی نے آکھیا باپ بھی انہ سی تے پتر بھی اگے انہ نکلیا ہے بھی اسنو اے نہیں دسیا بھی پانی ہے کہ سکی جگہ ہے اس گلدہ درجودنو بڑا پاری گسا لگیا کہ میرے باپنو بھی انہ کیا ہے تے میں نو بھی انہ آکھیا ہے پھر جوجنا دے تے انہ پانڈوانو پھر اپنے کھول بلایا جوا کھڑیا گیا جوا دے ویچیسران دے دھا سٹے گئے دھا کھڑے گئے کہ پانڈو جڑے نے سب کو جی ہار گئے اپنی فوج اپنا راج اپنے خیانے سب کو جدو ہار گئے کہ اس ویلے پھر اپنے پراوانو باری باری جو دشترنے دھا تے لونا شروع کر دیتا کہ دے نکل نو لا دن دا ہے کہ دے سہ دیو نو لا دن دا ہے کھڑے ارجن کھڑے پیمسین نو لا دن دا ہے جدو سارے انو داتے لایا پھر بعد ویچ دروپتی نو بھی داتے لا دتا ہے جس ویلے دروپتی بھی آر گئے اس ویلے درجو دا نے اپنے اپماندہ بدلہ لینوازتے اپنے پراوانو اس ویلے حکم کی تھا کہ دروپتی ہونا اسی جت لئی ہے جو ہے دے ویچو ساڑی داسی بن گئی ہے جاؤ اسنو ملہ دے ویچو بلا کے لے کے آؤ جس ویلے بلاونوازتے گئے تے دروپتی نو نہ کر دیتی بھی میں نو کون بلا سکدا ہے جدو آکے دبارہ واپس دستے آبی دروپتی نہیں ہوں دی ہے اس ویلے درجو دا نے حکم کی تاجے نہیں ہوں دی ہے تے سردے والاں تو پھڑ کے کھچ کے ترو کے اے سبا دے ویچ لے کے آؤ اس ویلے درجو دن دے پراہ نے دروپتی نو سردے والاں تو پھڑ کے کھچ کے متھے وال دروپتاں آن دی اے تیاس ویچ بچن لے کے آب متھے وال پاہ سردے والاں تو کھچ کے جس طرح کسے نو کسیٹ کے لے کے آئی دا ہے اے س طرح سبا دے ویچ لے کے آن دا دروپتی نو والاں تو کھچ دیاں ویے کے اے جڑے پانج پانڈو سان پنجے اسے پتی سان پنجے ہی رون لگ پہ بھی ساڑے پنجا دے دیا ساڑی کار والی دا اینا نرادر ہو رہا ہے مہاراج کہنے لگے روبہ پانڈو اے پانج پانڈو بھی دنیا نے دروپتی دے سردے وال پٹ دیاں ویہ کے رونہ کیتا بعد ویچ درجودہ نے حکم دیتا کہ ایس دے کپڑے جڑے نے پری سبا دے ویچ ساڑی ایس دی اتاری جاوے ایس دا حکم مانکے جس ویلے ساڑی نو اتارن لگے دروپتی نے کلے کلے اگے فریاد کیتی جنہیں اتھے بیٹھے سانترہ اتر آشٹر ورگے درونا چاریہ ورگے جنہیں بھی سان ساریہ نو فریاد کیتی ہے کہ میرا طرح میری اجت بچا لوو کوئی بھی سمرت نہیں ہویا پھر اندرنکار دے اگے ارداس کیتی ہے پرمیشر میری لاج رکھ تے پگوان کرشن جیانے پھر ایسی کلا ورتائی لیلا ورتائی اس پرے ہوئے دربار دے ویچ دروپتی دی اجت نو رکھ لیا پھر دروپتی لاج رکھی ہر پرب جی شینط بستر دین بہ ساج صدامہ اپدہ تے رکھیا گنکہ پڑت پورے تے کاج یہ گربانی دے بچانے پھر گوان جیانے اس ویلے سیتا دی جتنو رکھ لیا بچا لیا ننگیاں نہیں ہون دیتا ہے اس ویلے اے شرط رکھی گئی کہ اینا پاندوانو ہون بارہ سال جیڑا ہے وہ بنواس ملے گا بھی بارہ سال جنگل ویچ رہنگے راج پا آگے نا دا سین کھولیا ہے کہ جیڑا تیرہ سال ہوئے گا وہ گبت رہنا پھوے گا کسے نو اپنا بخوا نہیں سکنگے جی تیرہ سال دے ویچ دیس پہ دوبارہ پھر وہی شرط لگو ہو جاوے گی بھی بارہ سال پھر دوبارہ اسے طرح جنگل ویچ رہنا پھوے گا یہ پھر جنگل دے ویچ بارہ سال بطیت کر دے تیرہ سال فرنہ نے کسے راجے راجے دا نام ہے راجہ ویرات ویرات راجے دے جا کے نوکر بن کے رہے تیہ آس ویچ بچن ہون دا ہے کہ جیڑے جو دشتر جی سن وہ ویرات راجے دے کھول جا کے چوپڑ کھڑا ہون دا چوپڑ نام دی ایک کھیڑ ہے یہ کھڑا ہون دا کام کر دے تیہ اپنا نام رکھیا کنک جدہوں پوچھے آنا راجے نے تیرہ نام کی ہے کہیں لگے جی میرا نام کنک ہے ایس طرح ایڈا وڈا سات وادی پورس جیڑا ہے وہ بھی اپنا پیس بجل کے گھلامہ والے کم کر کے چوپڑ کھڑوں دا پہ ہے مہاراج کہیں لگے ویخو پائی کتھے ہو راجے سان کتھے ہو نوکر بن کے تے رندے پہ بھی ساڑھی کیسی حال تو ہوئی ہے اس ویلے جیڑا پیم سین ہے یہ سنو رسوئی دے ویچ کتھے ہو ہاتھیاں انو مار کے سٹن دی طاقت رکھ دا کتھے آج کرچی پھڑ کے رسوئی دے ویچ روٹی بنو دا نوکر بن گیا اپنا نام رکھا لے آج میرا نام بلب ہے بلب نام رکھا کے پیم سین رسوئی دے ویچ پرشادہ بنو دا نوکرہ وانگ گلامہ دے وانگ رندہ پہ آہے بھی انہی طاقت دا مالک ہاں پھر بھی نوکرہ والے کم کرنے پہ رہے رووہ پانڈو پہ مجور ایس طرح پانڈو جڑے نے مجدور بن کے نوکر بن کے ویرات راجے دے رندے پہ ارجن جڑا ہے یہ نرتکاری سخون واسطے ہجڑا بن کے ویرات راجے دے دربار وچریندہ ابھی میں ہجڑا ہاں میں نرتکاری تیری پتری نو سخایا کرانگا تی اپنا نام اس نے بہندڑا رکھیا ایس طرح بڑا پاری تنورتاری ہے جس دے تیراندہ سمنہ کوئی نہیں کر سکتا جس دے اگے وڈے وڈے سور میں سستر سٹ دیا کر دے وہ بھی بہنگڑا بن کے عورتان والے کپڑے پا کے عورتان وانگوشنگار کر کے تن نرت کر کے اپنا سماں بطیت کردہ بھی ایک سال پتا نہ کسے نو لگے بھی میں کون ہاں ایس طرح کہنے لگے ایڈا وڈا سور ماں جدو نچدہ پیراتے کنگرو بن کے وہ بھی رندہ پہ آ ہے کہ کتھے میرے تیراندی تابنو چالدہ کوئی نہیں ہے میں جڑے پاسے موں کر لما جتاں پر آپ تو ہن دیاں آج میں انو نچنا پہ رہا ہے ایس طرح نچدہ ہویا رندہ پہ آ ہے چوتھے نمبر تے نکل ہے نکل بھی انہ دا پر آئی ہے پر اس نے ورات راج دی سیوہ لئی جی میں تے کوڑیانو پالن والا ہاں جتے توڑا تبیلا ہے میں اتھے کوڑیانو پالیا کرانگا کوڑیان دے تبیلے ویچ ہی سو جایا کرانگا کوڑیان دے تبیلے ویچ لیت دی بڑی پاری بدبو ہوں دی ہے تے کوڑیانو پالن والا رہ بن کے سو اس ویلے ریا ہے نکل اپنا نام رکھ لیا جی میرا نام گرنثی پال ہے ایس طرح نام بٹا کے پیس بٹا کے کام بدلا کے اپنا جڑا سماں بتیت کی تا تے پنجوے نمبر تے نے سہ دیو سہ دیو جی گھوان دی سیوہ بیرات راجے نے جڑیاں گھوان رکھیاں انہ دی سیوہ کردہ ہے انہوں پٹھے وغیرہ میدورہ والا کام گھوان چونیاں کا آچارہ پونہ انہ دی سیوہ کرنے نام اپنا تنتی پال رکھے ایس طرح یہ پنجوہ پراہ ہے یہ پنجے جانے ایس طرح اپنا جیمن بتیت کردے رہے شیوے نمبر تے دروپتی ہے دروپتی نے بھی اپنا پیس بدلا کے رانی دی سیوہ دیو پر رہی ہے کہ جیڑی ویرات راجے دی رانی سی اس دی مٹھی چاپی کرنے اسنوں پکھا چلنا کتے دروپتی آپ رانی ہے اتے پنجا پانڈوہ دی پتنی ہے کتے آپ نوکر بن کے پکھا چل دی ہے مٹھی چاپی کر دی گلامہ والے کام کر دی ہے نام اپنا رکھیا کہ میرا نام سیندری ہے ایس طرح تیاس وچ بچنوں دے مہاراج کہان لگے ویکھو کنے بھلوالے سن پانڈو پت ایک سمائنہ تیہ ہو جا پیا بی اے پانج نوکر بن کے رن دے پہ رووہ پانڈوہ پہ مجور مجور تو پا مجور بن کے نوکر بن کے گلام بن کے ویرات راجے دی سیوا کر دے پہ کادے واسطے کر دے پہ او دا کارنے اے بی اے ساڑھا تیرمہ سال ہے سانوں کوئی پشان نہ لوے نیتے بارہ سال دبارہ پھر بنواس ملے گا پھر جانگس اسی کر نہیں سکاں گے ایس طرح اپنے اپنوں شکون واسطے مجبوروں کے کہن لگے بھی ایسی سیوا کر دے تیہ ایس طرح رن دے پہ ایک سمائے کہیں دے کریچک نام دے کریچک کے جو دا ہویا سورما ہویا ہے درجو جن دا پراہ سی اس نے گسے وے چاہ کے دروپتی نو لط ماری سی لط جو دو ماری تے اینا پانڈوہ نے وے کے رون لگ پہ بھی ساڑے ہندے ہاں ساڑی کروالی نو کو لط مار دا پر اسی کر کچھ نہیں سک دے ہاں مہاراج کیا لگے پائی سما ایسا بلوان ہندہ ہے کہ دے او سور میں جنگ نو موں کر لائن دے تے جنگ جت لیا کر دے کتھے آج سما ہو جا بن گیا ہے کروالی دی بے پتی ہو رہی ہے کو کپڑے لون واسطے کہہ رہے ہے کوئی لط مار دا پیا ہے کہ دے راجے دی نوکری کرنی پہ رہی ہے پر سب کچھ آج سینہ پہ گیا ہے کیونکہ کرما دی مار ایسی ہے سما بڑا بلوان ہندہ ہے نانک دوہیا سب سنسار اے بچن سارا سنسار ہی دوہی ہے گرمکھو اے سمیندہ ہی حیر فیر ہے سمیندہ گیڑ ہے کتھے سما ہندہ بندہ بڑا تاگت والا بن جندہ ہے کتھے سما اے ہو جا پٹھا تے الٹا چل دا بھی تاگت والا بھی بلکل جیرو ہو جندہ ہے کتھے پانڈوان دے بہادری دے لوگ اسے سنایا کر دے گلان کر دے کتھے آج جو پانڈوان جیڑے نے سمیندہ ہیر فیر کر کے نوکر بن کے اپنی جندگی کٹ دے پہ مار آج کہنے لگے شاہو کارا دکھی نہ ہو تم تے ایک عام آدمی ہیں یہ تے ویخ وڈے وڈے دنیا تے روندے لوکانے ویخینے کدھرے پانڈوان روندے پہ جن کے سوامی رہتا حضور جنہ دے سوامی پگوان کرشنجی ہر ویلے کوز رہن دے سان ویخلا دکھا تے وچوں اوہی نہیں بچا سکے کرما دی ایسی مار ہے جیڑی منوکنوں سے نہیں پیندی ہے یہ ساری سنسار ساری دنیا دکھی ہے ایس طرح مار آج شاہو کارنوں سمجھاؤں دے ہانا گرم کو جن میں جا نام دا ایک راجہ ہویا ہے جنہ پانڈوان دا پانتے آسرون کیتا ہے نا اینا پانڈوان دی اگے کو لوچوں ہویا ہے اینا دا پوتر پوترہ پانک ہے لئے پڑوترہ ہویا ہے کہن لگے کھوئے گیا ایک باریں پھول گیا ایسی گلتی کر بیٹھا کہ اے جڑا جن میں جا راجہ ہے اے وی دنیا نے روندہ وکھیا ہے اے وڈہ راجہ ہو کے اے وی دنیا میں جروندہ ہے ایک ایسی گلتی کیتی ہے بھی گلتی کرن کر کے اے پاپی ہو گیا پاپ دا پل پو گنا پیا تیاس ویچ بچن ہوندہ ہے کہ ایک باریں بیاس جی بیٹھے سانا اس ویلے جن میں جے راجہ نے اکھیا کہا لگا جی میرے وڈے آن دی کسا سناو بھی بڑے بڑے بھڑے بھڑوالے سانا اس ویلے ساری کسا جڑی ہے جس ویلے بیاس جی سناؤں لگے تو وہ کسا سناؤں دیا بچن آگیا بھی انہ نے جوا کھیڑے آیا جن میں جا راجہ کہا لگا اندہ ہے تے پانڈوں بڑے سانے سانا پر انہ نے جوا کھیڑے آئی کیوں ہے مڑا کم کیتا ہی کیوں کرنا ہی نہیں سی چاہی دا اور جڑے جدشتر ہانو او ترم پتر ہانا وہ تے مڑے کمہ تو روک دے سانا انہ نے کیوں نہیں روکے آپ نے پرامان ہوئے اور آپ جوا کیوں کھیڑے آئے بیاس جی کہن لگے راجہ جن میں جا یہ جو پرماتما دی دیونے تو اندھی پاہ بھی اندھی ہے انہیں واپر کہہ رہے ہیں یہ بندہ پاہویں کننا ہی سیانا کیوں نہ ہوئے وہ اٹھی یہاں سیان پاہ بندے دے گئے کام نہیں کرنیا کسے ویدوان نے بڑا سونا بچن لکھے آئے کوٹ اپاہونا کو کرے کیسو سیانا ہوئے بندہ کننا ہی یتن کر لوئے بندہ کننا ہی سیانا کیوں نہ ہوئے ٹاری ٹرت نہ کسو تے ہونہار سو ہوئے جیڑی ہونہ ہے نا برابدہ پانا وہ ہو کے ہی رہنا ہے بندہ جنا مردی یتن کر لوئے رابدے کی تینوں ٹالیا نہیں جا سکتا کننا ہی سیانا ہوئے کنی ہی سیان پدا مالک ہوئے کنے ہی یتن کرن دی سمرتھا رکھ دا ہوئے جوڑ توڑ ہیر فیر کر لوئے پر جو راب نے کرنا اسنوں مٹیا نہیں جاندہ ہے جدوئے بطن سنے جن میں جے راجے نے ہس کے کہنے لگا نہیں جی پتا ہوئے تو بندہ باچ ہی سکتا ہے نا مارے کام تو اس ویلے بیاس جی کہنے لگے چل پھر ایسٹران کار تینوں تیرے ہون دی کسا سنا دن دے ہم بھی تیرے نہ لگے کی واپر نہ ہے تون باچ کے وقع بھی کمیں باچ سکتا ہے کہنے لگا جی سناو میرنل کی ہونا ہے کہنے لگے تون ایک کوڑی نو خرید دیں گا کوڑی دیو پر سواری کریں گا ایک پانی دے تلاب دے کول جا کے تو رام کریں گا تیری کوڑی جیڑی اگے بشیرے نو جنم دے ہوئے گی تو برامنا نو روٹی کھوائیں گا تی مڑ کے سارے برامنا نو تی مار دے ہوئیں گا تیرے شریر تے کوڑ ہو جائے گا تی او سو کوڑ دے کر کے تینوں سے ہی کسا سناوانگے تون ناک چڑھا ہوئیں گا پھر تیری موت ہو جائے گی یہ جنمیجہ راجہ تیرے نل باپر نہ ہے انتو باچ جا جی بچیا جندہ ہے راجہ نے سن دیا سارنا اپنے نال بھی میرے نالا کو جو نہ ہے اسے ویلے منتریاں نو کہن لگا بھی آیتوں بعد کوڑے خریدنے ہی نہیں نا پا کوڑے خریدیے نا پا کوڑے دے اوپر چڑھئے نا یہ سب کو جو ہوئے کچھ سمیں بعد جیڑے پہلے کوڑے سن فوج ویچو مردے گئے کوڑیاں دی گنتی کٹ گئی منتریاں نے کہا جی فوج کوڑیاں بھی نہ کہ میں کام کرے گی دشمن راجہ حملہ کر سکتا کوڑے جرور خریدنے چاہیے کہن لگا چلو ٹھیک ہے کوڑے خرید لگو پر کوڑی نہ خریدیو میرے حکم دی پالنا کرے کوڑے خریدنے لگ پہ یک صداگر بڑی سونی کوڑی لے کے آیا بڑی چنگی نسل دی ہے منتریاں نے کوڑی خرید کے تبیلے ویچ بند لئی جیڑے تبیلے ویچ سیوا کرنے والے کدھے کدھے اس کوڑی تے چڑھ دے اوڈی چال ویخ دے اوڈی گون ویخ دے انہوں نے سارے گونتے ہو دی چال آکے راجے نے دسیوی کوڑی بڑی نسل والی ہے بہتا پچھ دی ہے بڑے سوچ گونے جتہوں راجے نے کوڑی دی صفت سنی کہن لگا چلو میں یہ دیو پر سفر کر کے ہوں دا سواری کر کے ہوں دا میں نو بیاس دیاں دکھن دشاویت جانواستے اکھیا میں آج دکھن وال نہیں جاوانگا میں آج دجھے پاسے چلے جاندہ کوڑی دیو پر چڑے ہے کوڑی ایسا دوڑی ہے کہ وہ دکھن دے والی پاجپائی راجے نے ہرندہ شکار کی تا تھاک گیا پانی دے تلاب دے کول جا کے لمحے پہ گیا کہن لگے اتھوں پھر چلے کے راجہ جتہوں اپنے میلہ میں چاہیا وہ جس سمیں بعد اس کوڑی نے وشیرے نو جرم دیتا جتہوں بڑا سونا وشیرہ پیدا ہویا نکا جا بچا بڑا گناہ والا وے کہ راجہ کین لگا بھی ہون میں جگ کرانگا جگ کرنے واستے اس نے اٹھاراں جاتاں دے برہمن بنا لے برہمن آنے دے وچھ تھاراں گوتاں ہویا کر دیا تھاراں گوتاں دے برہمن بلا کے انہیں جگ کیتا انہوں نوٹا دیتا پرشادے دا جتہوں سارے آنے پرشادہ شکل ہے کہ اپنی رانی دے نال جتہوں دچھنا دینو واستے گیا نا پرشادے تو بار دچھنا لے لو وہ کہتے ہوا دا بلا آیا تو دے سردے اوپا جلے ڈپٹا لیا سی پلو وہ ڈپٹا سردوں اڑ گیا تے برہمن وے کے حس پہ اس گلدہ راجے نو بڑا گصہ لگیا میری ڈانی وال وے کے حسین ہیں انہیں سارے دے سارے برہمن قتل کر داتے کہیا نو خیر دے وڈے وڈے کڑایاں وے سڑ دیتا کہیا نو آگ دے وے تے سٹا دیتا کہیا نو تلوار دے نال مار دیتا جدہوں اٹھاراں گوتاں دے برہمن مر گئے تو اس وے لے انہیں دا پا پہ لگیا بھی راجے دے سردے اوپر کوڑ ہو گیا ان کوڑ نو بچاؤن واسطے بیاس دی دے اگے تر لے کردہ کہن لگا جی میں نو بچا لگو میں نو کوڑ ہو گیا ہے اس وے لے بیاس جی کہن لگے بھی ٹھیک ہے تے انہوں ہونسی کثا سناو آنگے پر تو کثا ست بچن کہہ کے سندہ رویں کثا دے ویچ کوئی نانو کرنا کریں کہن لگا جی ٹھیک ہے تُس ہی سناو میں کوئی نانو کر نہیں کردہ ہاں کثا سناو دیاں اس وے لے بچن سنایا کہن لگے پانڈو بڑے بڑھوالے سن اتے انہ نے بڑے پاری جڑے جنگ کی تے جس وے لے پانڈو بڑے اپنے سریران دے سمیت سورگانو جا رہے سن تے پہاڑاں دے ویچ پہنچے تے کہن لگے اس وے لے کی ہویا ہے کہ پہاڑاں بے جان دے آنو ایک درجو دن دا مطر راجہ سی جیڑا اس پہاڑاں بے چریندہ ہے جدو اسنو پتا لگا او دا نام سی پورپال راجہ پورپال او دا نام ہے انہوں پتا لگا بھی میرے مطر درجو دن اس پیمسین نے ماریا ہے وہ پھر آگیا اپنی فوج لے کے بھی توسی سورگانو پانڈو چلے ہو پہلا میرے نال جنگ کرو میں بدلہ لماں گا اپنے مطر دا جدو جنگ کیتا کئی دن اے پورپال راجہ دا جنگ پیمسین دے نال چل دا رہا اس وے لے کہن لگے پیمسین نے جیڑے ہاتھی سانا وہ پورپال راجہ دے چوکے تے اکاش وال سٹے اپنے بال دے نال جیڑے اوپر ہی کتے کمدے پہ وہ تھلے نہ آئے جدو اے بھیاس جیاں نے بچن سنایا وہ سویلے جنبے جنے نک وٹیا کہن لگا ہوں اے کمیں وہ سکدہ ہے ہاتھی کوئی بندہ کمیں سٹ سکدہ ہے پھر سٹیا ہویا تھلے کے اونا آیا باقی تے سارے سریر دا کوڑ ہٹ گیا اٹھارا پرانا دی کتھا سنیے سارا کوڑ ہٹیا ہے ناک چڑھون کر کے ناکتے کھوڑ رہ گیا اسے ناکتے کھوڑ کر کے راجہ جنمیجہ مریا مہاراج کہن لگے پائی بچنیا روی جنمیجہ کھوئے گیا اے جڑا جنمیجہ راجہ ہے سو ایس طرح ایک گلتی کر کے اے کھوئے گیا بڑا پاری دوھی ہویا ہے ایک کارن جڑا ہے اپا سرون کیتا ہے بی اس نے برہمنا نو ماریا ادھے کر کے پاپ لگا سریر تے کھوڑ ہویا تے ناکھ وٹن کر کے ناکھ دے کھوڑ نے اس دی جان لے لی ہے مہاراج کہن لگے نانک دوھیا ساب سنسار پاویں کوئی جنمیجہ ہوئے تے پاویں کوئی پانڈب ہون تے پاویں کوئی شکتی شالی بیگتی ہوئے پاتشاہ کہن لگے پائی سماں بڑا بلوان ہے سو انہا دکھا کر کے وڈے وڈے ایسے جڑے لوگ نے وہ دنیا دے وچ روندے ہوئے ویکھے گئے ایسی حال تو ہوئی ہے سن کے پوپنا مانی بانی ناک ایٹھ بولیو بین جانی منتر شکتے بیاسو تارے سباب جاری سبن دکھا رے جتو کثا بچے بجن سنایا بھی ہاتھی سٹے ناک چڑھایا کہن لگا میں نہیں مندہ اس ویلے بیاس دی نے پھر منتر پڑھ کے تے کوجھ ہاتھیاں دے پنجر تھلے اتارے سن منتران دے بال دے کہن لگے ویکھ آ ہاتھیاں دے انہاں دے پنجر نے جڑے سٹے نے کشت ناک میں رہو تدائی ناک مرودن کر کے ناک دے اوپر کشت دا روک پوڑ دا رہ گیا رہو جنمیجہ دکھ پائی پائی سنتوک سنگھ جی کہن دے ایس طرح جنمیجہ راجہ جڑا ہے وہ دکھ پا کے رندا ہے روک جنمیجہ کھوئے گیا ایک ہی کارنا پاپی پیا ای بچن مار آئے دے ایسی انہاں دی حالت بنی ہے ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے پائی وڈے وڈے آپ نے آپنو شیخ کہن والے اپاں عرب دے لکے انہوں چلے جائیے نا عرب والے پاسے عرب دے سامنے چلے جائیے تو اتھے بڑے بڑے شیخ نے جنہاں دیکھو ہاں دے بڑے بڑے تیل بڑا 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 بپار ہے اپنے آپنو شیخ کہن دے بھی ایسی شیخ جاتی دے ہاں پادشاہ کہن لگے ایسے شیخ بھی پائی دنیا نے رندا ہی وکھے انہاں ایسی حالت بنی ہے مسائق جیڑے اپنے آپنو مسائق کہن دے بساڑی صلاح بنا دے کو جو ہوئی نہیں سکتا ہے جو چاہیے کر سکتے ہاں ایسے میند تا کرن والے ہاں بنت کارمت لگے پیر رو گے شیخ مشائق پیر جیڑے اپنے آپنو پیر کہن دے بھی ایسی پھلانا پیر ہاں پھلانے پیر ہاں دنیا پیرہاں دے جا کے منتا من دی ہے جا کے چڑھاوے چڑھوں دی ہے بھی اے پیر میں انو سخ دے ہوئے گا پادشاہ کہن لگے وہ پیر تے دنیا نے آپ رن دے ہوئے وڑے وڑے پیر پیغمبر جیڑے نے وہ دنیا نے رن دے ہوئے گے ایسی حالت دنیا ویچ بنی ہے ایک ویلے پیغمبر نے اکھیا سینا خدا نو خدا میں تے نو پیٹ دینی چاہوں دا ہاں خدا نے اکھیا رہن دے پیغمبر میں نو نہیں لوڑ ہے کہن لگا جی نی میں تے جروری پیٹ دینی چاہوں دا ہاں اس ویلے خدا نے اکھیا پیغمبر دے دینی چاہوں دا ہاں اپنے پتر دی بلی دے دے میرے نا دے کہنے لگا جی ہونے بڑی دن دا ہاں اپنے پتر نو لے اندہ جدو دی گردن تے شری فیرن لگا ہنو پتر دی گردن تے شری کی میں فیری جاوے نہیں فیری جاری رندا پیا پیغمبر مہاراج کہنے لگے ایسے پیغمبران دی جدو پرکھوئی ہے نا وہ شری نہیں فیر سکے رندے پہ اپنے سیوکانوں کہنے لگا پیغمبر بری اکھاں تے پٹی بندے ہو میں بیہ کے نہیں شری فیر سکدا اکھاں باندھ ہون گیاں پھیر پھیر دیا آنگا جدو اکھاں تے پٹی بنی ہیں اکھاں تے پٹی بننے تو بعد بیچ بھی شری نہ پھیر سکیا رون لگ پیا پتر دے مو دے بیچ سیوکانے بکیا بڑی پاری آرو چلی ہے ساڑا پیغمبر تے ہار چلیا ہے شیتی نال پتر نو پاسے کی تا ایک بکری پھڑ کے لیاں دی بکری اگے کر دیتے بکری دی شری دی اوپر گردن دی اوپر شری چلا کے اس ویلے بکری نو بڑھ دیتا آج بھی اسلام والے بکری دا ایج دا بکری دا جڑا دین منو دین بکری تو پاہ بکری ہے پتر دی بلی نہ دین والا بکری دی بلی دین دا پیا ہے ایسے ایسے پیغمبر ہوئے دنیا دی اوپر جڑے اپنی کیتے ہوئے بچن دی اوپر بھی پورا نہیں اتر سکے وہ دنیا نے ایسے پیرتے پیغمبر رون دے بکھے نے نانک دوھیا سب سنسار دنیا تے منتا مندی ہے پر پیغمبر تے روندے دنیا نے ویکھے ایسی حالت بنی ہے تانگرو گوبن سنگھ مہاراہ دہ سانی کوئی ہو نہیں سکتا ہے چار کتر مہاراہ سیب دیاں دے دو تے سراندویت شیدو ہے دو مہاراہ دے پول نے چمکاور دی گڑی دے وچے مہاراہ چاہوں دے دوانو بار نال کر سکتے جے آپ نکل سکتے تکی گل پترانو بار نہیں کر سکتے جے نال مہاراہ اپنے تنہ سنگھانو پایدیا سنگھ ترم سنگھ تے مان سنگھنو کر سکتے مہاراہ پترانو ہی کر سکتے جے مہاراہ دے من وچ کوئی موہ ہوندہ نہیں اپنے ہتھانال سجا کے جنگ دے والت ہو رہیا تانہ ہن مہاراہ گرو گوبن سنگھ پاسشاہ جی سیوک آخدہ تانہ دہ سمیش پتہ جیڑا وار کے نہیں پر وار گویا ایک پاسیت ایک پتر دی بلی پیغمبر نہیں دے سکتا رندا پہ ہے ادھر گرو گوبن سنگھ مہاراہ جی دونا پترانو جنگ دے والت پیج کے قربان کر دے پہ اس کر کے گرو ورگا تانیا کیا گر جیسا نہ ہی کو دیو گرو ورگا کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے ایسا کرم کے سیکلو نہیں ہویا ہے ایسے مہاراہ جیسے کرپا کر دے رو وچار پیر نام گرمکھو پویتر دا ہے کہ آسکارہ نے گرنتکارہ نے پیر کیا پویتر نو کہ جیڑا اپنے آپ نو پویتر مندہ ہے وڈے وڈے پویتر تائی والے وی دنیا وی جروندہی ویکھے ایسی حالت بنی ہے حضرت محمد صاحب دے جیڑے پانچ چیلے بنے سا انہاں پنجا چیلے آنو پیر کیا گیا بھی یہ پیغمبر صاحب حضرت صاحب دے چیلے نے انہاں کو لو سکھیا لین والے جویں گرو گوبند سنگھ مہار آدیاں دے دے کولو عمرت شکن والے آنو پانچ پیارے کیا جندہ ہے انہاں پیر کیا گیا انہاں تو اگے جیڑے انہاں دے چیلے بنے انہاں کو لوپ دیس لے کے پھر او پیر بنے پھر انہاں پنجاں تو اگے پھر پانچ بنے پانچ پانچ جگیے گنتی بھر دی گئی ہے ایس طرح جڑے اپدیس لیلہ کے جنہاں نے کمائی کی تھی پیر انہاں کیا جندہ ہے آئیتے جنہاں کھاناں جتے بھی چار اٹھان راکے اوپر چادر پاکے آگدہ ہے فلانہ پیر ہے دامو شاہ ہے مامو شاہ ہے اپنے کلوئی نام رکھا دیتے پتہ ہی نہیں بھی ہے کون ہے لکڑ شاہ گھلڑ شاہ انہاں دے نام رکھ دیتے دنیا نے جانہاں دے اوپر سات سو شیاسی لکھ دیتا ہو دا پتہ نہیں ہے پاہو کی ہے ایتا مطلب کی بندہ پتہ کوئی نہیں دنیا انہاں پر دنیا لہ دی پئی ہے کر دی پئی ہے انہاں پیر نہیں کیا جندہ ہے ایتے او پڑک دیاں ہوئیا آتماں نے جڑیاں کے تے مگت نہیں ہوئیا اجے پڑک دیاں پہیاں ایتے سنسار وچ ایتے پوت بان کے ترے پھر دے پیر انہاں کیا جندہ ہے جنہاں نے حجرت محمد صاحب دے چیلیاں تو اگے اوپ دیس لے کے رابد نامنو جبیا ہے جاپ جاپ کے جنہاں نے اپنے آپنو پوتر کیتا پیر انہاں کیا جندہ پیر شبد بڑا بڑا ہے پر ایت دنیا دے لوکہ نے شبد خراب ہی کر دیتا ہر ایک مڑی دے اوپر کبر دے اوپر ہریجی چادر پاک کے اوپر لکھ دیتا بھی فلانا پیر ہے ایتے پیر نہیں ایتے دو گتینو مرے ہوئے لوک نے جڑے کسے پاسے نہیں پہنچے ہاں دو جا بچنے ہے کہ اسلام دے ویچ سنگیت دی بلکل منائی ہے سنگیت بجونہ ساج بجونہ گونہ اسلام اس دی منائی کر دا ہے او کادہ پیر ہے جی دی مجار دے اوپر جاکے اکھاڑے لگ دے پہ گون والیاں گونیاں پہیاں نچن والیاں نچنیاں پہیاں او پیر نہ ہویا او تیک تماش گیر ہے تماشا ویکھن والا کوئی وکاری ہے جنہوں اجے مرنتوں بعد بھی وکاری چنگے لگ دے پہ انہاں لوکانوں پیر نہیں کیا جا سکتا ہے مہاراج کہن لگے پہی روے سیخ مسائق پیر بڑے بڑے شیخ جاتی دے اپنے آپنوں کہون والے مشائق یہ منتاں کرن والے اتے اپنے آپنوں پیر کہون والے جڑے لوگ نے تانگرو نانک دے پاتشاہ مہاراج کہن لگے دنیا تے رندے ہی وکھے سارے رندے ہی آئے تو رندے چلے گئے کیونکہ بچنے ہی ہے نانک دوہیا ساری دنیا ہی دوہی ہے کوئی بھی دکھ تو بچیا نہیں ہے انتکار مت لگے پیڑے مہاراج صاحب جی نے پوچھے ساتھ گروہ رندے کیوں سان پیر سیکھ وغیرہ مہاراج کہن دے تان رندے سان بھی انتکار جتو مر کے دنیا تو جائیے سانوں کے تے جمادی پیڑنا آکے پہ جاوے جامی نہ پھڑ کے لے جان پیرہ انہوں بھی ڈر بنیا ہوئے پیر بھی جماں کلو موت کلو ڈر دے پہ کتے نرکاں میں تے سانوں سٹے آ جاوے سانوں کتے سجا نہ مل جاوے ایسی حالت منی ہے یہ وڈے وڈے شیخ مسائک پیر جڑے نے یہ دنیا میں تے رندے ہی بکھے گئے شاہوکار مہارائے دے چرن پھڑ کے بیٹھا ہے مہاراج میں بڑا دخی ہیں اپنے دھوک کر کے رندہ پہ مہاراج کیا لگے نہیں شاہوکارا یہ ساری دنیا ہی دخی ہے تم تے ایک عام آدمی ہیں ایک عام بندہ ہیں یہ تھے وڈے وڈے اپنے آپ دا نام بنون والے بال والے راجے مہاراجے گنی گیا نہیں یہ سارے دنیا میں جو رندے بکھے گئے تانگرو نانک دے مہاراجی اس شبد وے چگے کی ہور کرپا کرنگے اجے کہیاں دے ہور نام مار آج سیب جی لینگے وہ آپاں کال دے دیوان میں پھر اسے شبد نوگے سربن کرانگے سمیں دی سماپتی پلان دی موافی جو سجنا سی سڑیاں جو ہوئے صاحب سے امیلو ہوئے سیکھ مسائق پیر انتکال مت لگ پیر واہِ گلو جی کا خالصہ واہِ گلو جی کی فتح سا سنگجی بینتی ہے کہ ویروار نو سپنی صاحب دے پاٹھ دے دے ہانا اے سواریں او گیارہ واجے شروع ہونگے ایک واجے سماپتی ہوئے گی ایک واجے آپ سنگتہ واسطے خیر پوڑے آن دے لنگر دے دے ہانا او گردوارہ صاحب کے تیار ہونگے سنگتہ نو بینتی ہے کہ جڑا ہون ویروار آ رہا ہے وط وط حاضریاں پرکے بانی سرون کر کے خیر پوڑے شاکے لاحے پرابط کرو وائے گردو جی کا خالصہ وائے گردو جی کی بانی سرون کروڑے سرون کروڑے